تو ہمارا قرآن ہم سے یہ تقاضہ کرتا ہے کہ جب ایسی صورتحال ہو تو وہ جہاد جو ویسے فریضہ ہے کفایہ طور پر کہ بعض ادا کریں تو سب کا ادا ہو جاتا ہے لیکن جب خاص حالات ہوں تو پھر وہ کفایہ نہیں رہتا بلکہ فرض این بن جاتا ہے جن وجو سے جہاد فرض این بنتا ہے ایک وجہ سے ایسی کشمیر میں بارہ وجوہات موجود ہیں یعنی قرآن و سنت کی تعلیمات کا ہم جائزہ لے تو بارہ جدہ جدہ جہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان پر بھی فرض ہو چکا بسرن پاکستان اور آزاد کشمیر کے مسلمان ایسے ہی بھارت کے مسلمان یا جو جو بھی پڑوس میں آتے ہیں اور یہ ہمارے فقہانے واضح تصریحات کی ہیں جو کتاب کے اندر ہم نے اس کو لکھا ہے کہ جب کسی ایک علاقے پر جو مسلمانوں کا علاقہ ہے دشمن حملہ کر دے تو اس کے بعد اس علاقے کے سارے لوگوں پر جہاد اس قدر فرض ہوتا ہے کہ ویسے تو اسلام عورت کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ خامد کی اجازت کے بغیر وہ گلی میں بھی باہر قدم رکھے لیکن ایسی صورت میں اسلام کہتا ہے کہ عورت کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ اپنے خامد سے اجازت لے اور پھر جہاد میں جائے ایسے ہی جو ذر خرید غلام ہیں وہ بھی محتاج نہیں کب اپنے آقا سے اجازت لے تو پھر جائے چونکہ فرض این کے مقابلے میں یہ جو خدمتیں ہیں یہ ہیچ ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اگر اس علاقے کے مسلمان کافی نہ ہوں وہ قبضہ چھڑانے کے لیے تو پھر ایسی صورتحال میں جو اس کے ساتھ دوسرے مسلمان ہیں ان پر جہاد فرض ہو جاتا ہے کہ وہ بھی اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں اور اگر وہ بھی کافی نہ ہو تو پھر اس سے آگے جو مسلمان ہیں ان پر جہاد فرض ہوتا ہے یہاں تک کہ کسی ایک مسلم علاقے پر قبضے کی وجہ سے شرق و غرب کے سارے مسلمانوں پر اس وقت تک جہاد فرض ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ دشمن اس ملک سے یا شہر سے یا علاقے سے بگھا نہ دیے جائیں اس وقت تک وہ جہاد فرض رہتا ہے ہی دو رسالت کانا نہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ اللہ اللہ